در کو نکالو اپنے دلوں سے میرے مسلمان بھائیوں میرے دلد بھائیوں اور بہنوں اپنے دلوں سے در کو نکالو تم کیوں ڈرتے اشوک گائلوڈ سے تم کیوں ڈرتے نرندر موڈی سے در کو نکالو ایک بار تم ڈر اور خوف کو نکال کر بازو پھیک دو دیکھو تمہارے سامنے کامیابیاں تمہارے ہاتھ چوم ہے گی مگر ہمارا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ جیسا چناؤ خریب آئے گا تو ہمارے درمیان میں آ کر کوئی بولے گا ارے کیسا ہوگا یار ہم کیسے جیتیں گے ہم کتنا جیت پائیں گے ارے کیا تم بھول گئے بدر کے میدان کو کیا تم بھول گئے بدر کے میدان کو اگر تعداد کامیاب کرتی تو پھر بدر میں کامیابی نہیں ملتی کامیابی ملے گی کب ملے گی جب اپنے دلوں سے ڈر کو نکالو گے اور رب کریم پر پورا توقع کرو گے تو کامیابی تمہارے پاس دھوڑ کر آئے گی اگر تم سمجھو گے کہ نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یاد رکھو میری اس بات کو اقل مند کو منزل نہیں ملتی دیوانے کو منزل مل جاتی ہے تو دیوانگی پیدا کرو اقل سے پوچھے گئی تو اقل بولے گی کس سے مقابلہ کرے گا موڈی سے گیلوٹ سے جب دل سے پوچھو گے تو دل بولے گا پیارے جب پیار کیا تو درنا کیا کونچا آگ میں میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ راجستان کے سہرہ میں تم بارش برسا دو میں تم سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ راجستان کے سہرہ میں تم گلاب پوکا دو میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل سورج کو نکلنے مت دو میں تم کو صرف یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے دلوں سے ان لوگوں کا در نکالو در نکالو در نکالو تم جب در نکال دوگے تو نتیجے کی فکر کرنا چھوڑو اللہ کا کام ہے آج تم کو اسی شکرو کل ہم کو کامیابی ہے انشاءاللہ و تعالی ہم کو ملے گی دلیتوں کو مسلمانوں کو ہمارے گجر بھائیوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا جاتوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا راجپوتوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا جب راجپوت اپنی نیتا کو بناتے ہیں کوئی ان کا نیتا بھاجب میں ہوتا ہے کوئی کانگریس میں ہوتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جب جاتوں کا نیتا کانگریس میں ہوتا ہے اور بی جے پی میں ہوتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جب ان سماجوں کا بڑا بڑا نیتا ہر پارٹی میں موجود ہے مگر جب جلد کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں میگا وال کو اپنا نیتہ بناوں گا جب مسلمان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہاں اویسی جو بات کہہ رہا ہے کہ راجستان میں مسلمانوں کا نیتہ ہونا چاہیے تو سب کے پیٹ میں درست شروع ہو جاتا ہے ارے جب گجر کا نیتہ ہو سکتا ہے راشکت کا نیتہ ہو سکتا ہے جاگ کا نیتہ ہو سکتا ہے ارے ہر برادری کا نیتہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں راجستان کے دلیت اور مسلمان اپنا نیتہ بناتے ہیں بناو اپنے نیتہ کو کہ آپ اپنے نیتہ کو بنائیں گے کہ آپ اپنے نیتہ کو بنائیں گے یہ نیتہ آپ کے درمیان سے اٹھے گا کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر نہیں آئے گا وہ تمہارے درمیان سے اٹھے گا اس کو تم کو اپنا نیتہ بنانا پڑے گا اور اگر تم نیتہ بناو گے تو یاد رکھو جتے اندر میگا وال کی جس طرح ہتیا کی گئی کوئی مائکہ لال کوئی ظالم دوبارہ کوئی جتے اندر میگا وال کو مارنا تو چھوڑو اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچے گا اگر راجستان کے مسلمان اپنا نیتہ بنائیں گے تو آپ اور ہم انشاء اللہ تعالی جس طرح آپ کے ہماری آنکھوں نے جنید اور نصیر کی ہتیاں کو دیکھا ہم اس ہتیاں کو نہیں دیکھیں گے اس پر روک لگ جائے گا کیونکہ مارنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان راجستان کا دلت راجستان کب جاگ چکا ہے وہ اب تمہارے ظلم کو سہنے والا نہیں ہے وہ کی تمہاری بات سے ڈرنے والا نہیں ہے وہ تمہارے جھوٹے وعدوں پر اعتماد نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے مخدر کے فیصلے کرے گا جو لوگ دلت اور مسلمانوں کا اسٹسال اور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام بن کر رہے ہم ان کے تابع رہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مخدر کے فیصلے وہ کریں گے تو سنو کانگریس اور بی جے پی والو تم ایک کمرے میں بیٹھ کر دلت اور مسلمانوں کے مخدر کے فیصلے ہی کرو گے بلکہ ہم تمہارے سامنے کرسی دال کر میگا وال پیر پہ پیر دال کر اور اسی تمہارے آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہے گا کہ ہم کریں گے ہمارے مخدر کے فیصلے تم نہیں کرو گے ہم جو بولیں گے ہمارے سماج کے بارے میں جو ہم بہتر جانتے ہیں تم کو کرنا پڑے گا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس بات کو آپ کو محسوس کرنا ہے میں ہمارے بھائی نے کہا کہ جیٹے اندر میگا وال کو گیلوڈ سرکار نے صرف آٹھ لاکھ روپیے دیے وہ پولیس والے بھائی وہ پولیس والے بھائی بھائی صاحب رک جائیے رک جائیے چھوڑ دیجئے ہماری محبت میں آئے ہیں آپ آرانسہ بیٹھئے موڈی جی کی ریلی میں اشوگ گیلوڈ کی ریلی میں اتنا خریبتوں کو آ بھی نہیں سکتا بہت دور بٹھاتے جنتا تو بہت دور آپ اتنا خریب آگئے مجھے یقین ہے کہ ہمارے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے گا انشاءاللہ ہمارے پولیس کے بھائی بالکل فکر مت کرئے کچھ نہیں ہوگا مجھے آرانسہ جب پاکستان بیس کلومیٹر پر کچھ نہیں کر سکتا تو ہاں یہ کون ہے کیا کریں گے بیٹھیں آرانسہ کوئی بات اب وہیں وہیں رک جائیے ہاں ہمارے بھائی نے کہا کہ جتے اندر میگا وال کو صرف آٹھ لاکھ روپے دے دیئے گئے رک جائیے رک جائیے ابھی چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں آٹھ لاکھ روپے دے دیئے گئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اشوک گیلوٹ مکہ منتری صاحب سے اشوک گیلوٹ صاحب جتے اندر میگا وال کی جان کنیہ لال کی جان جنید اور نصیر کی جان ایک ہی جان ہے انسان کی جان کی قیمت تعلق نہیں ہو سکتی ہے نام کی بنیاد پر اگر کنیہ لال کو پچاس لاکھ روپے دیئے گئے ہیں تو جتے اندر میگا وال کو بھی پچاس لاکھ دیئے جانے چاہیے تھے اگر کنیہ لال کو پچاس لاکھ دیئے گئے تھے تو جنید اور نصیر کو بھی پچاس لاکھ ملنے چاہیے انسان انسان ہوتا ہے مذہب کے نام پر انسان کی جان کی قیمت میں کمی یا بڑی نہیں بڑائی نہیں کی جا سکتی ہے میں راجستان کے مکہ منتری اشوگ گیلوٹ صاحب سے کہتا ہوں کہ یقیناً جنہوں نے کنیہ لال کو مارا وہ آتنگوادی تھے جنہوں نے جتے اندر میگا وال کو مارا وہ بھی آتنگوادی ہے جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا وہ بھی آتنگوادی ہے یہ سب مارنے والے آتنگوادی ہیں ان آتنگوادیوں کو نکال کر اکھال کر پھیکنا ہی ہماری ذمہ داری ہے مگر اشوگ گیلوٹ مکہ منتری صرف کنیہ لال کے خاتلوں کو آتنگوادی کہتے ہیں اشوگ گیلوٹ صاحب جو انسان کا ختل کرتا ہوں آتنگوادی ہے اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو وہ آتنگوادی ہو جاتا ہے مگر راجستان کے مکہ منتری آپ دیکھئے کہ جنید اور نصیر کو آپ کیا دیتے ہیں پندرہ لاکھ دیتے ہیں تین سکیم کے تحت اور گورنمنٹ کی نوکری نہیں دی جاتی ان کے پیڑک پریوار کو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم اشوگ گیلوٹ مکہ منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ سوچ کیسے پیدا ہو گئی کہ کنیہ لال کا خاتل آتنگوادی ہے جنید اور نصیر اور جتندر میگا وال کے خاتل آتنگوادی نہیں ہے اشوگ گیلوٹ اپنی سوچ کو بدلو تم پورے پردیش کے مکہ منتری ہو تمہاری نظر میں سب برابر ہونے چاہیے تم کو اللہ نے مکہ منتری بنایا انصاف کرنے کے لیے مگر تم مکہ منتری بہو کر بھی اتنے بڑے عودے پر رہ کر بھی اشوگ گیلوٹ تم اپنے چھوٹے فن کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو ارے سب سے انصاف کرو سب سے انصاف کرو آپ کنیہ لال سے بھی آپ نے کیا چھا کیا جتندر میگا وال سے بھی کرو جنید نصیر سے بھی کرو آپ کیونکہ جو انسان کو مارتا ہے اس کو انسان نہیں کہہ سکتے اس کو شیطان کہنا پڑے گا اس کو راکشت کہنا پڑے گا اس کو آتنگوادی کہنا پڑے گا ہم مکہ منتری کے سوچ کی مضمت کرتے ہیں کتنا بڑا پردیش کے مکہ منتری ہے اور سوچ اتنی چھوٹی ان کی کیوں ہو گئی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب جنید اور نصیر کی ہتیا کر دی گئی تو جمیل خان نے ہم سے کہا کہ صاحب آپ کو ہیدر آباد سے نکل کر گھاٹ میکہ کو آنا پڑے گا میں نے کہا میں ضرور آؤں گا میں ہیدر آباد سے نکلا اور پھر ہم لوگ گھاٹ میکہ گئے جنید کے پیڑک پریوار سے ہم نے ملاقات کی کیا آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ جنید کے ساتھ بچے ہیں جنید کے بڑا بھائی پاگل ہیں نیم پاگل ہیں اس کے بھی چھ بچے ہیں یعنی تیرہ بچوں کی ذمہ داری جنید کی تھی اور ظالموں نے جنید کا ختل کر دیا بلکہ لجا کر زندہ جنید کو جلا دیا نصیر کے ساتھ